وزیرہ باد شہر کے اندر موجود ہوں اسی جگہ کے اوپر عمران حان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا پرسیسنیشن انٹیمٹی میرے ساتھ دو بزرگ موجود ہیں ایک ایم پی کے کینیڈیٹ ہے جو دری یوسف صاحب اور ڈکٹرے ڈاکٹر صاحب راجہ صاحب موجود ہیں اس ایج کے اندر اتنا بڑا سانیاں دیکھا ہے اور برکل آپ پاس تھے اور سمجھئے اللہ تعالیٰ کی ذات رکھی تو پھر بھی آپ ابھی تک کیا کہیں گے دیکھو مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو زندگی میں جو اللہ نے چیز دینی ہے وہ کوئی آپ سے لے نہیں سکتا اور جو نہیں دینی وہ آپ کو کوئی دینی سکتا تو جب آپ کا یہ ایمان ہو تو پھر کسی سے ڈردہ آپ پھر حق کو چھوڑ تو نہیں دیتے نا اگر آپ خوف کھا کے حق کو چھوڑ دوگے تو پھر تو نظام نہیں چلتا اس طرح پھر تو ہم اسی چیز کے لیے ساتھ ہیں خان صاحب کے کو ہم سمجھتے ہیں وہ حق پہ کھڑے ہیں حق کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں تو اگر آج ہم ان کا ساتھ چھوڑنے اس بات پہ کہ ہم خوفزت ہو جائیں گے تو پھر یہ تو بات نہیں بنتی نا بچہ خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر اسیسیشنٹ اٹیمٹ ہو رہی ہے تین نومبر کو یہاں پہ ہوئی تقریبا ساڑھے چاہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں دالتوں میں پیش ہوں وہ بار پر کہہ رہے ہیں حالانکہ جس نے عمران حان صاحب پہ ٹیک کیا تھا اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے مل گیا تھا حکم کے کارسدے تو خان صاحب کے لیے آپ سمجھتے نہیں کہ دوری پولیسی ہے دیکھیں سب کو مل رہا ہے باقی آپ نون لی کے لیڈران کو دیکھ لینا سب کو اجازت نہیں مل رہی گھروں میں بیٹھے رہے بغیر حاضری کے ان کے مقدمے نہیں چال رہے تو ایک خان صاحب کے ساتھ یہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے یہ فرق نہیں ہونا چاہیے قانون سب کے لیے پھر برابر ہونا چاہیے نا مورخ یہ لکھے گا نہیں کہ نواز لیکھ تین دفائی پیپلز پیارڈی تین دفائی اور جب عوام لانا چاہتی ہے عمران حان صاحب کو تو انہیں آنے نہیں دیا جائے رہا تو کیا سمجھیں گے آپ دیکھیں بچے تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہم سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تاریخ بہت کچھ سکھاتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے تاریخ پڑا کرو تاریخ سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اور جو لوگ تاریخ سے نہیں سیکھتے جو قومیں تاریخ سے نہیں سیکھتی پیشے رہ جاتی ہیں بھر آج ہم کیوں پیشے رہ گئے ہیں جو ہمارے قائد آدم کے ساتھ انفرچونٹلی اس وقت بھی ہوا اگر اس وقت یہ قوم سمجھ گئی ہوتی تو شاید آج یہ علاقات نہ ہوتے ہیں جو فاطمہ جنہ کے ساتھ کیا گیا فاطمہ جنہ جیسے شخصیت کو غدار کہہ دیا گا اس وقت قوم اگر سیکھ جاتی آئندہ کے لیے ہی نہ ہوتا تو آج شاید ہم میرے جگہ نہ کھڑے ہوتے جو آج ہم کھڑے ہیں قریبی علکو میں سمجھ جاتے ہیں پی ٹی اے کے آپ تک بھی رپورٹ پہنچ ہوگی ایک بل تیار ہو رہا ہے کہ لیون پلنگ فیلڈ لاؤ نواز شریف کی تاہیت ناہلی اس لیے ختم ہوگی کہ عمران خان کو ناہل کرو اور پھر ایک بل لاؤ کیا یہ عمران خان اور نواز شریف کا کمپیٹیزن یہ ہے کہ ایک گھڑی اور ایک چودہ سو رب یا انیس سو رب کی کرپ دیکھیں کیسے کمپیٹیزن کر سکتے ہو یارا آپ ایک گھڑی پہ بھی آپ پروف نہیں کر رہے وہ بھی قانونی طور پہ لی گئی ہے اور قانونی تقاضے پورے کر کے کی گئی ہے انہوں نے تو جو کچھ لیا ہے کانون میں لیول فیلڈ نہیں ہوتی کانون میں کانون دیکھا جاتا ہے کانون کے مطابق چلا جاتا ہے یہ کوئی کرکٹ فوٹبال کا میش نہیں ہے کہ لیول فیلڈ دی جائے